کٹوالی چونگ سے یہ جوٹے کی طرف تو یہاں پر تو نہ تو مارا حال ہے بیعت کے ساتھ کسی کا کوئی اپنا جو ہے پرابلم ہے یہاں پر ان کا تو اختلاف ہے ہی نہیں اور یہ بڑے کوپریٹیو ہیں ٹھیک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ٹی لپی والے جو لوگ ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ان کے بھی سارے ایک اچھے ٹھیکے سے ٹھیک ہے وہ ارگنائز ٹھیکے سے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاخورم راب دیکھ رہے ہیں ناظرین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم کے دن آج تحریک لبیک پاکستان ایک جلوس نکال رہی ہے موچی گیٹ لاہور میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کناتے بھی لگا دی گئی ہیں گلیاں بند کر دی گئی ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر امام بارگاہ بھی ہے پولیس کی باری نفری ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو اس جلوس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آ چکی ہے طریقہ لبیک پاکستان کی اپنی سیکیورٹی بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر اس جلوس کو جو دیکھ رہے ہیں ان کے زیمدران سے ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلوس کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور آج کے دن کی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دن کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے کہ یہ روٹ پہلے تو پوچھتے ہیں ان سے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پر اس کا اختتام ہوگا اسلام علیکم جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر جمع بھی ہو رہی ہے تو یہ جگہ کون سی ہے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں کہاں سے یہ جلوس سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا اختتام کہاں پر ہوگا جی یہ جگہ اندرون موچی گیٹ ہو رہا ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جلوس اور یہ یہاں سے سٹارٹ ہو گا اور یہ موچی گیٹ سے یہ مسجد وزیرہاں کی طرف سے جائے گا یہ مسجد وزیرہاں سے یہ جائے گا کٹوالی چونگ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر یہ پولیس حلکار ہے جو اس جلوس کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آپ میری بیک سائیڈ پر دیکھیں تو یہ وہ مسجد ہے جہاں سے یہ جلوس کا جوہنا آغاز ہونا ہے اور میری بیک سائیڈ پر ہمارے پولیس حلکار ہمارے جوان جو ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اس جلوس کی نگرانی کے لیے کھڑے ہیں اور یہاں سے وہ روٹ جوہنا سٹارٹ ہونا ہے میری بیک سائیڈ پر بھی پولیس حلکار وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیکیورٹی کے حوالے سے بھی موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں سر کو اس حوالے سے بھی اگر بات کرنا چاہیں تو یہ جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے سر بتائیے کہ کوئی سپیشلس کا سیکیورٹی دے رہے ہیں یا یہاں پہ امام بار کا بھی ہے مسجد بھی ہے اس وجہ سے آپ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت کہ بہت اچھی انڈرسٹیڈنگ ہے تو یہاں پہ کسی کا کسی کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے ہم یہ کہیں کیونکہ ایسا ایشو ہو کہ جسے پہ ہمیں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر جو خاص طور پر اندرون شہر کے لوگ ہیں والد سیڈی کے لوگ ہیں ان میں سبر بھی ہے اور ان کے اندر اپنے اصول و ضبابت جو ہیں دیکھیں کہ وہ ان کے مطاق بھی چلتے ہیں کیونکہ یہ جو جلوس ہے اب کی بار پہلی دفعہ دیکھیں کہ یہاں سے نگر ہے تو اس میں کسی قسم کی ہمیں کسی قسم کسی دوسرے کی ہرڈل کوئی کریئٹ نہیں ہے ہمیں کسی کو پریشان نہیں پریشان ہی نہیں ہے اور یہ بڑے کوپریٹیو ہیں ٹھیک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ٹی لپی والے جو لوگ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ان کے بھی سارے ایک اچھے تکے سے ٹھیک ہے وہ ارگنائز تکے سے چال رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے اپنا ہمارے سی سپی صاحب میں ڈی صاحب میں ہمارے سپی صاحب سیٹی ہیں پھر کتنے اہل کار ہیں جو اس سیکیورٹی میں معمور ہیں ہمارے تکے میں اہل کار یہاں پر تقریبا دو سو دہی سو تین سو کے قریب ہیں جتنا بھی اس وقت جلوس چلے گا جہاں تک چلے گا یہ ساتھ رہے گی کہ گلیوں میں ون بائی ون ایک مطلب رو کے طور پر آپ کو روٹ بتایا گیا اس روٹ کے ذریعے جائیں گے اس روٹ کے مطابق پلان کی گئی ہے روٹ جو ہے جی وہ ڈیسائیڈ کیا ہے ٹیل پی والوں نے خود اور یہاں پہ جو ارگنائزرز ہیں نا ٹھیک ہے انہوں نے یہ روٹ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ اپنے تیہ کردہ روٹ کے مطابق چلیں گے ٹھیک ہے اور ہماری جو سیکیورٹی ہے جہاں جہاں ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے اہل کار ہونے چاہیے اس تطبار سے ہم نے وہ اہل کار لگائے ہوئے ہیں اور اس کار جو ہمارے الحمدللہ جو ہیں وہ اچھے تھی کہ سب دیکھ رہے ہیں یہاں بھر بھی چیک کیا کافی زیادہ لوگ مجود ہیں ایک نا افواہ بھی ہوتی ہے اور ایک آپ کو پتا ہے ہمیشہ تنازع کا مسئلہ رہتا ہے اس بات کے اوپر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ ریلی نکالی گئی ہے تو کیا اس لحاظ سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا پھر یہ سیف لی یہ رام سے معاملہ چلیں گے اور رام سے کلوز ہو جائیں نہیں دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جن کے اختلافات ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے دوسرے فریقین کی طرف سے بھی جو ان کے اصل میں علم رکھنے پر لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں تو میں نے دیکھا ان کے الفاظ ان کے میں نے زبان سے کبھی بھی ایسی اختلاف کی طرح کی باتیں جب وہ میں نے نہیں سنی اور باقی رہا ہے اس طرح سے پرابلوم ہے یہاں پہ ان کا تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ ہم تہلیل علیہ السلام کے لیے بھی ہماری بہت جیتو بکار ہے تمام شہبہ کے لیے بھی نیبیہ السلام کے لیے بھی سب کے لیے چونکہ یہاں پہ تو اس طرف سے اختلاف ہی نہیں اگر دوسرے طرف سے بھی کچھ اگر جو کام علم لوگ ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے کی ہوگی تو نہ تو ہمارے سامنے کبھی کسی نے کی ہے ٹھیک ہے اور نہ اللہ کا شکر انہوں کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ زمانداران لوگ ہیں میں ہم نے انہوں کی زبان سے نہیں سنا جو انتظامیاں میں ہیں جو ارگنائزر ہوتے ہیں کہ کبھی وہ اس مسئلے کو اٹھائیں یا کس طرح کا معاملہ کریں تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ فیصلہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ پر چھوڑ دیں ناظرکرام آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سیکیورٹی کے لیے اس حریرے کے ڈی ایس پی ایس ایچ اوز اور بڑے تحمل کے ساتھ اپنے اختتام پہ پہنچے گی میں خراج تحسین بھی دیتا ہوں ہمارے پولیس اہلکار کو جو یہاں پہ آتے ہیں پولیس افسران آتے ہیں بزاتے خود چیک اوپ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے جوانوں کو آرڈرز بھی دیتے ہیں کیونکہ پولیس جو ہے شہروں کی جانو مال کی حفاظت کے لیے ہے خورم بھئی میں یہاں پہ کورجز کہوں گا میں ابھی دیکھ رہا تھا یا سچو علی بھائی جو میں دیکھ رہا تھے پیچھے سے پروپر چیک کر رہے تھے میں باہر تک گیا ہوں دیکھنے کے لیے تو یہ چیکنگ کر رہے تھے ابھی ڈی ایس پی صاحب بھی آگئے ہیں پیچھے اہلکار موجود ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کا جو امن و ایمان ہے وہ ہمارے اداروں کے اوپر ہے اور جو عوام کا جو ریلی ہیں جو جلوس کیے جاتے ہیں اس میں ہماری پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کسی طرح ہماری فاظت کرتے رہیں گے کٹوالی چونگ سے یہ جوٹے کی طرف پھر وہ ادھر سے ہوتے ہوئے یہ جائے گا کیا کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا گڑے اچھا میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ پولیس بہت بڑی تعداد میں پولیس افسران بھی آ رہے ہیں اس پی آ رہے ہیں روٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نگران نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں خود تریکل بیک نے بھی اپنی سیکیورٹی یہاں پہ پر وائیٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اتنی سیکیورٹی کیوں ہیں سیکیورٹی دیکھیں سیکیورٹی جو ہوتی ہے شایئے کوئی بھی مذہبی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو دیکھیں یہ سب کا حق ہے سیکیورٹی لینا آپ نے منگوائی ہے آپ نے طلب کیا یا پولیس خود آئی ہے نہیں ہم نے سیکیورٹی خود منگوائی ہے درواز دی تھی پنجاب گورنمنٹ کو تو انہوں نے سیکیورٹی دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی کافی بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہے تو اس سوالے سے ہم نے یہ سرا کیا ہے آپ کے ذمہ دران جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا پولیس افسران سے کچھ سیکیورٹی میپ بھی ڈسکس کر رہے تھے اور کتنی گلیاں ہیں مجھے بتائیں کہ کون کونسی سٹریٹ پہ جو کنات لگا دی گئی ہے اور یہ کتنا ایریا بنتا ہے جو آپ جلوس نکالیں سر جی ایڈیا کافی بڑا نہیں ہے تقریبا چھوٹا سا ایڈیا یہ ہے لیکن اس میں گلیاں کافی چھوٹے چھوٹے یہ آ جاتی ہیں کیونکہ اندرون شہر ہے نا تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گلیاں آتی ہیں تو اس گلیوں میں جن 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 جس طرح سے یہ جلوس گزرن ہے وہ ساری گلیوں میں کنات لگا دی گئی ہے تو جب یہ گزرن ہے تو جہاں سے گزر جائے گا یہ کناتے کھول دی جائیں گی انشاءاللہ آپ کی پی پی کی طرف سے پہلی دفعہ یہ رینج کیا گیا ہے جلوس یا دوسری تیسری دعویٰ نکال رہے ہیں تحریک لب بھئی کے عرض اللہ پاکستان کے زیرے تمام اور آپ کی پی پی بلخصوص یہ جلوس نکال رہی ہے اور سننے میں آیا کہ بڑا شاندار جلوس ہونے والا ہے کیا یہ پہلی دفعہ نکال رہے ہیں پہلے ہوتے تھے مسجدوں میں یہ پہلے نہ اسلام علیکم یہ پہلے نہ مسجدوں میں ہوتا تھا گھروں میں ہوتا تھا ہر گلی کے محلے میں یہ محفل سیدنا صدیق اکبر ملادون نبی چاروں صحابہ کے جب بھی دینہ تھے مولا کائنا تلیل مرتضی شیر خدا کا اسی طرح عثمان گنی سیدنا عثمان گنی سیدنا عمر بن خطا یہ گھر میں ہوتے تھے پہلے اب یہ جو کیونکہ گھروں میں آپ جگہ نہیں اتنی رہی مسجدوں میں اتنی جگہ نہیں ہے